بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم ایک اہم سوال جو آز کل گردش کر رہا ہے کہ انسانوں میں سے مرد تو عہدہ نبوت پر فائز ہوتی ہیں مستورات میں سے کوئی مستور یا عورت عہدہ رسالت و نبوت پر فائز کیوں نہیں ہوتی عزیزان محترم قرآن پاک میں اللہ نے بسم اللہ سے لے کر برناس کسیم تک جو کہ لا ریب قرآن ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا اس قرآن میں شک تو وہی کرے گا جو خود شکی ہوگا اور ہم میں یہاں پہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے جس طرح قرآن لا ریب ہے ویسے ہی میرا علی لا ریب ہے پھر ماننا پڑ گئے قرآن لا ریب ہے جس محمد پہ یہ قرآن اترہ ہے وہ کتنا بڑا لا ریب ہوگا وہ ہر عیب سے پاک و پکیزہ منظم و برہ ہے اب سوال ہے کہ عورت عہدہ نبوت پہ فائز کیوں نہیں ہوتی اور مرد کیوں ہوتا ہے اس لیے قرآن کی آیتا لن تالیدہ لسنت اللہ تبدیلہ اللہ کے قوانین کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے عہدہ رسالت اور نبوت اللہ تعالیٰ نے خاص قرار دیا ہے مردوں کے لیے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ مرد عورت کی نسبت فضیلت میں افضل ہوتا ہے اگر ایک عورت کو عہدہ نبوت دے دیا جائے جو اس سے افضل اس کا شہر ہے مرد ہے وہ اپنے مفضول کی بیعت کیسے کرے گا ایک وجہ تو یہ بھی کہ عورت مفضول ہے اور مرد افضل ہے تو افضل مفضول کی بیعت نہیں کرتا ہمیشہ مفضول افضل کی بیعت کرتا ہے اور پھر عورت کو ناقص العقل بھی کہا جاتا ہے جبکہ نبی کے لیے عقل کے آلہ و عرفہ مقام پہ ہونا ضروری ہے کیونکہ عقل کا تقاضہ ہے تو جو وہی خدا آئے وہ عقل ہی اس کو لے کے آگے بڑھتی ہے دلائل دیتی ہے وہ اس کو صحیح معنی میں اللہ کیا جو امانت ہے وہی وہ اللہ کے بندوں تک احسن انداز میں پہنچایا جائے جس کی اقل ہی ناقص ہوگی تو وہ اللہ کی بہی کی امانت کو کیسے کروے دلیور کیسے کر پائے گا آگے انسانوں میں اور جو اگلی بات ہے کہ یہاں پر یہ کہا جانا ہے کہ عورت نہیں ہے لیکن عورت نے اس کے علاوہ عورت کو اللہ نے بڑے مقامات سے نوازا ہے اور اللہ نے کچھ مستورات کا استفاہ کیا ہے جیسے کہ قرآن میں عورت نے نبوت صرف جناب عیسیٰ کو دی مگر ماں کو قرآن میں بہت بڑا مقام کیا قرآن میں اللہ نے جناب مریم علیہ السلام کو بطول کہا ہے اور وَأُمُّهُ صِدِّقَةَ جناب مریم کا ذکر کرتے کرتے اللہ کہہ رہا ہے جو عیسیٰ کی ماں ہے وہ صدیقہ ہے سچی ہے صدیقہ کی منزلت پہ فائز ہے نبوت کی منزلت پہ فائز نہیں حالانکہ نبی کی ماں ہے یہ جہاں تک اگلی بات یہ کہا جانا ہے کہ ایک لاکھ کم و بیش چوبیس ہزار انبیاء جس میں پہلے آدم آخری ہمارے ختمی مرکمہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہے آخری نبی ہے خاتم المرسلین ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء وقتاً وقتاً مردوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے مگر یہ نمونہ لقد کانا فی رسول اللہ اس وطنہ سنہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے ہاں اگر کوئی مسطور یہ سوال کر گیٹھے کہ وہ ٹھیک ہے عہدہ نبوت اور رسالت پہ عورت فائز نہیں جس میں مردوں کے احکامات کے لیے مردوں کی ہدایت کے لیے مرد نبی بن کیا ہے تو عورت اپنی ہدایت کی سے لے سب سے پہلی بات ہو یہ ہے کہ وہ نبی نبوت لے کے اقتشریف بھی ہاتھی عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی اگر کوئی پھر بھی سوال کرے زید کر جائے تو اس کے لیے اس سے بڑا سوال میرے پاس نہیں ہے کہ امب المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہا ہماری ماں محترمہ یہ بیان کرتی ہے اس نے پوچھا جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام علیہ السلام اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے رسول کی بیٹی کو بنت رسول کو سیدہ فاطمہ علیہ السلام علیہ السلام کو اسنیر کی مادل کو جناب علی المترزہ کی زوجہ محترمہ کو آپ نے کیسے پایا جناب بی بی ام المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول کے بعد اگر کسی کو رسول کی شکل میں اکل میں کول میں کردار میں گفتار میں رفتار میں دھال میں ریاضت میں عبادت میں اخلاق میں شجاعت میں علم میں میں نے اگر کسی کو پایا ہے تو جناب فاطمہ رضی اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ جو زکیہ ہے نکیہ ہے معظمہ ہے سیدہ ہے بطول عزرہ ہے اس کو میں نے رسول کے ہو بہو ویسے ہی پایا جیسے میں نے رسول کو پایا ہے یعنی رسول کے بعد اگر اخلاق دیکھنا پڑے گا رسول کا مستورات میں جو مستورات کی صیرت بنے گی وہ جناب سیدہ زہرہ ہے عبادت دیکھنا پڑے گی سیدہ زہرہ ہے ریاضت دیکھنا پڑے گی وہ سیدہ زہرہ ہے اب کلام دیکھنا پڑے گا گفتار دیکھنا پڑے گا ماں کا کردار بیوی کا کردار بیٹی کا کردار اور امت میں مستور کا کردار دیکھنا پڑے گا تو بیوی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سیدہ فاطمہ زہرہ سے بڑھ کر کسی دوسری مستور کو نہیں پایا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے مستورات کو بغیر ہدایت کر رکھا ہدایت کا مستورات کے لیسے چشمہ ہدایت وہ کامی جنابی سیدہ فاطمہ زہرہ تھی اور آن بھی بیوی سیدہ فاطمہ زہرہ ہے دیکھیں بیوی کا اتنا مقام ہے کہ پروردگار عالم نے سیدہ تنیس سائل عالمین کے لقب سے ملقب کیا ہے کہ کوئی بھی کائنات کی مستور اگر سیرت لینا چاہے سورت لینا چاہے سنت لینا چاہے تو وہ رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ ہے میں دعا دو ہوں کہ پروردگار عالم امت کی مستورات کو جنابی سیدہ فاطمہ زہرہ کی سنت پہ نفش قدر پہ چلنے کی توفیق تعافی